بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین دوبارہ بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے اوپر اس کے جو مالک ہیں آدم امین چودری کیونکہ میرا دعویٰ تھا کہ نیٹورک انڈسٹری میں لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور اب آدم امین چودری نے جو کام شروع کیا ہے ایک سٹیج ایکٹر ایک چائنہ کا ہیرو اس کو اپنے ساتھ ملا لیا اس کا وائس نوٹ بھی آپ نے سنا تھا اگر کسی نے وائس نوٹ نہیں سنا تو میں دوبارہ یہ ذرا وائس نوٹ آپ کو سناتا ہوں تاں کہ آپ کی آداش واپس آجے اور آپ کو بتائیں گے کہ آدم امین چودری اب لڑکیوں کو جو سپلائی کر رہا ہے وہ جو اس نے ایک چائنہ کا ایکٹر اپنے ساتھ رکھا ہے جو سٹیج ایکٹر تھا جو ڈانسر تھا وہ بھی اب یوٹیوبر بناوا ہے لیکن اس کا جو وائس نوٹ تھا آدم امین چودری نے اس کو ظاہری بات ہے وائس نوٹ تب جنریٹ ہوتا ہے تب لوگ آگے وائرل کرتے ہیں جس میں کوئی حقیقت ہوتی ہے آدم امین چودری نے لڑکیوں کی بات کی اس کے ریپٹل میں رحمان جانی المعروف چائنہ کا ہیرو اس نے کیا بات کی یہ ذرا وائس نوٹ سنے تاں کے آپ کی یاداش واپس آ جائے کہ مر پاکستانی کیا لڑکی ہوگی بار کی لڑکی ہمیں تو جو کے لاؤں گا میں نے کہا ہم نے لڑکی کہنی نہیں ہے جناب تو پہلے نکل جاؤ سمجھیں سبھی بھائی تو ہنس رہے تو نے کبھی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں کیا ہے سمجھیں وہ تو لیدہ کام تھا جو ایپی پی کا اوپر چکلہ چل رہا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے یہ تو ان کا غزار ہے عزام ہے نا غزام کہ ہمارے پر ان کی غزاب آئی ہے سمجھیں وہ ہم لوگ پیر بھی ان کو دعا دے رہے وہ کوپنی بھی چل رہا تھا اوپر چکلہ بھی چل رہا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہوگا پھر ہم بھی خاموش ہم کہتے ہیں کہ چلو ملا ہم ٹیم پاس کرنے ہیں سمجھیں یہ تو سب کو پتہ ہے نہیں نہیں لڑکی یاد دیتی اور اب ان لوگوں سے پوچھ گئے دس کروڑ روپے کدھ رہے ہیں یہ ساری ٹیم پاس سے فضول شٹن کرنے کے لئے دور بند ہے بیٹا ہے ناظرین یہ وائس نوٹ آپ نے سنا اس کے بعد جو چائنہ کا ہیرو ہے اس نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی رحمان میں تجھے اب آخری وارننگ دے رہا ہوں اس کے بعد اگر تو نے کوئی اس طرح کی لینگویج استعمال کی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ نیٹ ورک انڈسٹری میں ایک تاریخ رکم ہوگی اور آپ کو پتہ چلے گا آپ نے کہا جی گیارہ بارہ تاریخ کا ہماری ڈیٹ ہے میں انشاءاللہ میں نیپ کوڈ میں ہی ہوتا ہوں میں وہاں پہ بھی آوں گا آپ نے صرف مجھے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہاتھ لگانا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں اور دوسری بات آپ جس طرح کی لینگویج یوز کرے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا جو ماضی تھا آپ سیکیورٹی گارڈ اور جی لیون میں اگر کہتے ہو تو وہ بھی آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں جہاں پہ آپ جس کے بن میں آپ بیٹھے ہوتے ہو وہ چیزیں بھی ساری ہمارے پاس موجود ہیں آپ لوگوں کہتے ہو کہ آپ بہت بڑے آدمیوں ایک نوجوان نے میں کمنٹس کیا اس میں کہا جی یہ ہے تو یہاں پہ دعویٰ کرتا ہے بہت بڑا یہ بندہ ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جو اتنا بڑا بندہ ہے جس کو بولنے کا ڈھانگ نہیں آتا جس کے سپیلز کی مسٹیکس ہوتی ہیں جو دسکرپشن لکھتا ہے اس کے سپیلنگ آپ چیک کریں تو اس کی اس کا آپ تائین اس چیز سے کر سکتے ہیں کتنا پڑا لکھا ہے جس طرح یہ لینگویج استعمال کر رہا ہے اور اس کے علاوہ تائین آپ اس چیز سے بھی کر سکتے ہیں جو دسکرپشن یوٹیوب پہ یہ لکھتا ہے اس میں کیا سپیل لکھتا ہے جس بندے کو ایک سپیلنگ نہیں آتے بولنے کا ڈنگ بولنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ کسی دوسری کو موٹیویٹ کیا کرے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمان اس سے پہلے ڈانسر تھا اس نے اوپن ائر تھیٹر میں بھی ایک ڈانس کیا تھا وہ بھی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے پھر ہم کل کی ویڈیو میں کی کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے آج ہم نے تھم نیل کے اوپر جو تصویریں دکھائیں ہیں یہ اس کی اپنی ہے اس کا اپنا ایلبم ہے یہ دعوی چائنہ کا ہیرو بہت کرتا ہے لیکن چائنہ کے ہیرو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ کہہ رہے تھے ہم کیس کریں گے تو سر بسم اللہ آپ آجیں ہم تو ریڈی بیٹھے ہوئے آپ ہمارے پاس ہمارے اوپر کیس کریں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے آدم خور مالک آدم چودری نے بھی اس طرح ایک ہمیں لیگل نوٹس بھیجا تھا اور اس کے بعد آدم امین چودری جیل کی ہوا کھا کے الحمدللہ آیا ہے اور اب دوبارہ آدم امین چودری نے وہی پلان شروع کیا کہ ماضی میں جب اس کی کمپنی تھی تو اس نے اس میں سکیم کیا پھر آل پاکستان پروجیکٹ بنائی لوگوں کو وہ پیسے نہیں دیا اب آل پاکستان پروجیکٹ نے سکیم کیا اب یہ ایک نئی کمپنی بنا رہا ہے اس کے نام سے میں نے آپ کو بتایا وہ کمپنی شروع ہو رہی ہے اور اس پہ جس طرح کی لینگویج رحمان تم نے استعمال کی ہے اس کا تو تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا لینگویج استعمال کیا اور کیونکہ آپ اب اپنی حد سے تجاوز کر چکے ہو اور آپ کو اس طرح ایک ماضی میں ایک موٹروے کا ملازم تھا اس نے بھی یہی حرکت کی تھی تو اس کے بعد اس سے پوچھے کہ اس کا کیا حال ہوا تھا اس نے کس طرح مافیاں مانگی تھی اور انشاءاللہ آپ کو بھی آپ بھی بہت جلد مافی مانگ گئے کہ آل ریڈی آپ نے ایک دفعہ مافی مانگی بھی ہے وہ ویڈیو کلپ بھی ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے لیکن آپ حد سے تجاوز کر چکے اور اس کا جواب آپ کو ضرور ملے گا اور بڑے اچھے طریقے سے ہم جنرلیسٹ کمیونٹی ہم بڑے اچھے طریقے سے جواب دینا جانتے ہیں اور بلکل موزب انداز میں آپ کو جواب دیں گے لیکن کیونکہ آپ بسیکلی آپ ڈانسر ہو آپ سپلائر ہو جس طرح کی تصویریں ہمارے پاس آئیں ہی ہیں اسے تو یہی لگتا ہے اس حوالے سے ہم اور بھی چیزیں نکال رہے ہیں آپ کی کہ آپ جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ اور جس گھر میں وہ شخص معلوم ہمیں یہ ہوا کہ وہ بیرون ملک ہے اور اس نے اپنے گھر کی چکی داری کے لیے رحمان کو لگا اب جو آدم امین چودری اس ڈانسر کے ساتھ ملا ہے بسیکلی آدم امین چودری نے بھی بڑے بڑے پروگرام کروانے اور اس کو لڑکیاں چاہیے ہوں گی تو یہ آپ ہے رحمان یہ اس طرح کا کام کرے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رحمان نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی اور اس میں اس نے کہا تھا کہ جب عمران خان کا درنا ہوا تھا تو اس نے لڑکیاں نے چھوائی تھی یہ اپنے موں سے ساری چیزیں تسلیم کر رہا ہے پھر یہ اس نے یہ بھی تسلیم کیا وہ ویڈیو کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا ملازم ہے اور یہ ہماری گاڑییں کھڑی ہیں اب ہم ریڈ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس نے وہ بات تو کہہ دیا ہے اس کے بعد اس نے مجبوراً وہ ویڈیو ڈیلیڈ کر دیا ویڈیو کیوں ڈیلیڈ کی کیونکہ اس کو ایک کال آ چکی تھی اور اب اس ویڈیو کا یہ جواب خود دے گا اور بہت جلد جواب دے گا جس طرح کی آج بھی اس نے ویڈیو بنائی اس میں جس طرح کی لینگویج استعمال کی تو انشاءاللہ بہت جلد رحمان تمہارے سے ملیں گے اور اچھے طریقے سے ملیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک ڈانسر میں اور ایک صحافی میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ آج کے بعد نیب کوٹ میں آپ نے بھی آنا ہے میں نے بھی انشاءاللہ آنا ہے اور آپ نے کہا میں سوال کروں گا تو میں آدم امین چودری سے سوال کروں گا کہ اڈیالہ سے باہر نکلنے کے بعد آدم امین چودری نے دوبارہ نو سربازی کا کام شروع کر دیا ہے عوام کو بے وقوب بنانا شروع کر دیا ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں آنے والے پروگرام میں آپ کو جو رحمان کا اصل چہرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سولہ ہزار پہ کا ملازم ہے گھر میں وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھر کے مالک سے تھرہو سکائپ ہم اس سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر ہم اس مالک کا نام بھی آپ کو بتائیں گے بہت سی چیزیں ہیں لیکن جب ایک انسان اپنی حد سے تجاوز کر جائے تو اس کو میرے حال سے سبق سکھانا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سکھایا جائے گا اور لیگل طریقے سے ہم نہ تو بدماش ہیں نہ ہی ہمیں بدماشی آتی ہے کیونکہ آپ تو بدماش ہوں گے اور بدماش کون ہوتا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے پنجابی میں کنیر لوگوں کو بدماش کہتے ہیں تو جہاں تک بات ہے آپ کی جو لینگویچ آپ نے استعمال کیا ہے اس کا انشاءاللہ آپ سے حساب ضرور لیا جائے گا لیگل ٹرمز میں حساب لیا جائے گا آپ نے میرے اوپر کیس کرنا ہے تو موس ویلکم آپ کی جتنی بڑی لیگل ٹیم ہے آپ اس کے ساتھ مل کے میرے اوپر کیس کریں اس کیس کے ریبٹل میں میں آپ کو جواب بھی دوں گا بہت اچھے طریقے سے جواب آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کی جو حج سے تجاوز کرنے والی بات ہے انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت جال جواب ملنے والا ہے اور اچھے طریقے سے آپ کو جواب ملے گا جہاں تک رہی آدم امین چودری کی تو خدا رہا اس نوصرباز سے بچ کے رہیے یہ نوصرباز دوبارہ سے اب جو چار سے نو میئی دس میئی یہ آپ کو بلا رہے ہیں یہ اس سے آپ صرف ایک بات کریں کہ ہمیں گرینٹی کے طور پر اپنا چیک دو اپنے والد کا چیک دو اپنے بھائی کا چیک دو تب آپ کی کمپنی میں ہم انویسمنٹ کریں کیونکہ اس نے آپ کو پیسے واپس نہیں کرنے جس طرح ماضی میں ایٹی آئی ایس یا ای آئی ٹی ایس جو بھی کمپنی تھی اس میں اس نے سکیم کیا تھا تو وہاں کے لوگوں کو اس نے کہا تا جی آپ میں نے آل پاکستان پروجیکٹس بنائی ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں پھر جب یہ سکیم کر گی اب اس نے دوبارہ ایک ایپ بنائی ہے کراچی کے ڈیویلپرز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ان سے یہ ایپز بنائی گی ہیں اور اب عید کے بعد جو آپ کو یہ بلا رہا ہے جتنے بھی ممبران کو آل پاکستان پروجیکٹ کے افیکٹیز کو آپ سے یہ ہاتھ باندھ کے یہ کہہ گا جی آپ نے نیپ میں نہیں جانا آپ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں آپ کو ایپی کی انویسمنٹ جلد واپس مل جائے گی پھر دوبارہ وہ جو ایپ ہے وہ بھی سکیم کرے گی اور اس کے بعد ہونا یہی ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہ آدم امین چودری آپ کو لوٹ کے اس ملک سے فرار ہو جائے گا اب دیکھ لیں نا اس کے جتنے بھی بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ ہے وہ کہاں پہ ہیں جمال خان کو جب پیسے ملتے ہیں وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے آپ دیکھ لیں رحمان کو اس کو جب پیسے ملتے ہیں وہ ویڈیو بنانا شروع کر دے جب اس کو پیسے نہیں ملتے تو اس کے موں سے سچی باتیں نکلی تھی اور وہ سچی باتیں آپ کو معلوم ہے کیا تھی کہ اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ واج ٹائمز کی ٹیم جو بات کہتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن اب چونکہ اس کو آدم امین چودری نے دانہ ڈالنا شروع کر دی ہے اور اس کے اوپر ہی وہ خوش عبید بھی ہے وہ پیسے لے گا تو جو اس نے وائس نوٹس سنوائے ہیں بندے کون ہیں مجھے معلوم نہیں ہیں لیکن رحمان جانی المعروف چائنا کے ہیرو اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ جو آج آپ نے لینگویج یوز کی ہے اس کا جواب دینا پڑے گا اور آدم امین چودری آپ کے خلاف بھی بہت جلد نیب نے اب آپ کو بھی ایک سمن جاری کیا ہے کہ آپ اپیر ہوں نیب کے سامنے لیکن آپ اس کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے کیونکہ اب آپ نے دوبارہ سے فراڈ کرنا ہے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ